حقیم محمد صادق سیالگوٹی رحمہ اللہ کے وارث اور وہاں پہ اکونجہ سال سے مسلسل امامت کروانے والے چناب محترم کاری محمد عبداللہ بلکستانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں نحمده و نصلي على رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم صدق اللہ مولانا العظیم میں کوئی خطیب نہیں آلم دین نہیں حافظ قرآن الحمدللہ محترم ساٹھ دوست حافظ مزمل دین حافظ اللہ انہاں دے حکم دے تحت کھڑا ہو گیا انہاں مختصر جات عروف میرا دشریہ میرا تعلق سکردو بلکستان کریس برشوں میرا پورا پتہ ہے دو تقریبا سن پینٹ وچ میں کراچے آیا ہوں بارہ سال میری عمر سے شاہدے دوروں پاروں مامو لگ دے سن مامو یاپو سا اونا میں نو شیعان دے مدر سے داخل کراچے سن پینٹ دیگا بارہ المختصر میں کرنا اتوہ اللہ پاہ نے اس گن وچوں کڑا لیا اور دار الحدیث الرحمانیہ سفید ماشید سعودیہ البزار اس مدرسلی برانچ سی مولی مسافر خانہ بندر روڑ دے ہوتے جمعیت حدیث دفتر جامعہ سعودیہ مشہور سی شعبہ حفظ اتھے سی میں پھر اتھے حفظ کی تا بینٹ چار سٹارٹ اٹھا 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 چار سال اتھے گزارے اتھوں بلکل قریب سی جامعیت مسجد ردیز فری روڑ اس لئے نمازہ پڑھا نواز دیتے جمعہ پڑھا نوازے اتھے جانے جاندے ہوتے سے اتھے ایک عالم دین اوہ حکیم صاحب دیا ان کتابہ جمعہ دو جمعہ اتھے اوہ پھڑی لاندے ہوتے سے میں دو کتابہ چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں انہیں دیا دس دس پیسے دی اوہ لے کے مستان الاربائین بیاز الاربائین اے دو کتابہ پڑھی ہیں اے بیک سیٹ تقیباً اس وقت کوئی بیس بائیس کتابان دی فری سی ایک معصوم آنا خواہش دیل میں پیدا ہوئی کہ کاش اے بزرگ زندہ ہندے کہ میں یہ ناندی زیارت کرتا اے سان پہ انشار دی گا دے مہارا پھر دے پھر آن دے انیس سو ستر بچے اسی کافی سارے بچے فیصل آباد آگئے امام کنجن اتھے کچھ عرصہ میں پڑھتا رہا اوہ دے بعد جامع سلفیہ اوہ دے بعد جامع سلفیہ دنہالی ایک جامع اسلامیہ کمیر بولیان دا مدرسہ اتھوں اسے اپنے استاد محتلی جناب قاری صحف اللہ صاحب حافظ آبادی انہا دنہال انیس سو تہتر بچے سیال کوڑ رہا پھر ایک تہ اتھے آیا تھے پتہ لگا تھے اوہ دے جن دے لیں ماشاءاللہ حکیم سالی صاحب رحمت علیہ اوہ دے جن دے لیں تے میری خوشیدی انتہانہ رہی انہانا الملاقات ہوئی اتفاق انہیں ایسا ہے کہ جائیں مسجد پہ آلہ دیس جبٹی باہوچے قاری محمد ایوب صاحب حیلوی گجرات دے اوہ امام صاحب اوہ چھڑکے چلے گئے آفی شریف صاحب رحمت علیہ اوہ اوہ پل ایک تے سارا انتظام انہان دے سی اوہی خطیب اوہی بانی سارا کچھ اتفاق بھی جبٹی باہوی احتمام کر دے سانا حکیم صاحب صاحب رحمت علیہ پریشان ہو گئے اچانک مسلح خالی ہو گیا ان کی کریے حافظ شریف صاحب رحمت علیہ کہنے لگے کوئی کبراندی لوڑ نہیں آج جی انتظام ہو جانا میں نے کہنے لگے کہ تو جا کے جماعت کرانی مغرب دی میں محران پریشان میں کہ کدی میں مسلح تھے کھلو تھے نہیں تھے میں کی کرنے آپ صاحب دا در سی مغرب دی نماز میں پڑھائی میں نے تجربہ پہنی سی میں سورے بقیر دیا میرا خیال پہی تین چار رکو پڑھ شڑے مغرب دی نماز بابی حسن کوئی دس بار نہ بابی حسن اس وقت کیوں چاہیسا وہ خسل خسل کرے میں نے سمجھ نہ آئے میں نے مطلب پنجابی یا انہی نہیں سی اس وقت اردو بولن دا سی دوسرے دن حکیم صادق صاحب رحمت اللہ علیہ دکان تو زہر دی نماز پڑھا دے اندر سن ایک حدیث بیان فرمان دے انہیں پوچھے ہیں بابی انہوں کے بھئی بچے نے قرآن پڑھیا تو انہوں کوئی چنگا لگا کنے اوہ کہے ہیں نگلی نانت جناب اپڑی نماز پڑھا شریف مغرب دی ساری ہیں لدن تھک گئی ہیں بہرحال مختصر ہے بھے کہ میں انیس سو چوہتر بچے جاہاں محشدہ لگی اس لیے باوچھے میں امام قرر ہو گیا بہتا نہیں ہو رہے ہیں اے 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 مہنو کوئی باہر جان دائے کہ موقع میں لگیا کسی پالچی نے کیا کہ بھے تسی شنافتی کار بغیرہ بنوالو میں تصویران بنوالی ہوں حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں پتہ لگا انہوں پہ غام پہ جائے کہ خارج صاحب نا کو مہنو ملے دکان تے آکے مطردی دکان سی انہوں بھی مسلم زار چلا گیا ہوتا ہے گرمیاں دے دینا اے سینا بڑا آئے دا سی مہنو اے دس پہ مسجد اللہ علی برہ دی دکان تو برہ پھلیا برہ پھلیا انہوں شربت بنا کے مہنو دو گلاس پھلا کے کہنے لگے خارج صاحب مہنو پتہ لگا تسی دنیا کمان چلے مہرکل جواب کوئی نہیں دوسری زفا پھر انہوں نے فرمایا خارج صاحب پتہ لگا تسی دنیا کمان چلے مہر خاموش تیسری دفعہ پھر فرمایا مہرکل جواب کوئی نہیں اسی ایک تے انہوں دا علمی روک تقوی پریزگاری ولی کامین سن رحمت اللہ علیہ مہنو فرمان لگے خارج صاحب جس مسلد ہوتے کھولو کے پانچے نمازہ پڑھانے لگے اوہ دنیا و مافیت تو بھی وہ کچھ بھی نہیں ساری دنیا دولت تیہر کر شرے تولے پیرانچے اس مسلد مقابلے میں کچھ بھی نہیں اے انہوں نے فرمایا اوہ دن تے اجدے دن بڑے مواقع بار جانواز سے ملے قدیس ہو چاہیے اللہ کروڑا رحمت اللہ نازل فرمائے پھر وہ ایتھے تقویہ پڑھانیاں شروع کر دیتی ہمیں ڈپکی بار بچ اے سالے محترم حاجی عبد الرشید صاحب مروبی ٹریزرز والے اللہ انہوں نے صحت پر نرستی عطا فرمائے اوہ انہوں نے کسابنال بیٹا چی انہوں نے بیٹا بنایا چی حکیم صاحب انہوں نے ڈیوٹی لگ گئی اوہ لے کے ہم بیسن تراویہ تراویہ پڑھن نواز حکیم صاحب نے رنگ پھونے تے میرے پچھے ماشاء اللہ انہوں نے چودہ سال سماعت پیتی ہے نماز تراویہ چھاسی سال عمر چار رکھتا ہوں تو بعد خلاصہ بیان فرمان دے سن تے نماز وطر پڑھا کہتے اوہ پھر چلے جاندہ سن اے سلسلہ چودہ سال دلتے محیط الحمدللہ اس سال حافظ عبدالعفار صاحب ماشاء اللہ فرمان ہے ترونجہ سال ترونجہ مسل میرے مسلسل پچاسوہ مسلح میں ارکی سنایا الحمدللہ اے اللہ دا خاص فضل اوہ دی رحمت اے کوئی نمائش نہیں دکھاوہ نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور نماز فجل میں الحمدللہ میرا مسلسل ستونجہ مسلح میرے حبین اے اٹھونجہ مسلح آج آج میں انیس واسی پار ختم کی تھا فجل اے اللہ دا خاص فضل رحمت ایک میں خواب سنا کے میں وس کرنا گلانتے بہت ساری آن حکیم ساری صاحب رحمت اللہ نے وفات بہت بڑی دفعہ خواب اچھی ملے نے اے دیکھنا خواب اچھے کسی جلسے سے خطاب کر رہے 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 آخری جو خواب میں دیکھ بہت بڑی مسجد ہے ایڈیوٹی نہیں کوئی مسجد ہے بہت بڑی عالی شان مسجد ہے کاشی بلندی تے وہ مسجد تقریباً پنیا لکڑ لکڑ سیریاں میں پوڑی پنیا سٹپنے میں چڑھ کے چلا گیا میں کہ چلو جمعہ پڑھ لیں حکیم صاحب پیچھے اتے گیا حکیم صاحب مرد تے بہتہ سامنے سپی کر میں پہنچ گیا ہوتے میں کہنے دوسری بھی پہنچ گیا میں کہا جی جنا میں پتہ لگا سی بہتہ سامن جمعہ تسامن پڑھ لنا میں جب جمعہ تو چھ پڑھ لیں اچھا حالا ان جان دے ان جان کہنے اچھا پھر ازان دے پھر کہنے ازان دے خطبتوں پہن وہ ازان میں دیتی پھر خطبہ شروع کیتا ہے مختصرا اپنا انا دے بارچے جو معلومات ہی مخترم ڈاکٹر انسل جاوے صاحب حفیظ اللہ بڑی محنت بڑی کعوشنا کتاب لکھی تذکرہ کیتا تھا بہرحال انہی گلان تو میں تعلق اجازت لینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ تھے مسند بہرحال بہرحال